بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو موقع ایسر میری کابلوں کے ساتھ فروینگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمیشن پر ایسر دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے کچھ مقصود سلوپس ان کی ایلیویشنز اور ان کی ہائیٹ لیلتھ ورث وغیرہ اگر آپ کے پاس اس قسم کی کوئی جائنگ ہے تو آپ اس کے اندر کیسے معلوم کر سکتی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہم آپ اس گیون چیزیں دی گئی ہیں ان کی مدد سے ہم نے یہ ساری وغیرہ کرنی ہے تو یہ آپ کو پاس حمومن میکسیم سلوپس گریڈز اور جو ڈرائنز ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو خود معلوم کرنی ہوتی ہے ابھی سپوز ایچ ایسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ٹوٹل ہم آپ پاس ورث ہے آپ آؤٹ سیڈ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ سیڈ کی ہم آپ پھی بڑھنا ہے اس کا اور اس کے بعد اس میں جو حمال mixed دیا گیا گی وہ وغیرہ دیا گیا اور درس کی اسی طرح یہ سلوپ دی گئی ہیں اور یہ اس کا grade دیا گیا ہے تو اسی طرح آپ کو معلوم کرنا ہے اس کا bed level یہ When we kadar جو level جائے گا نیچے یہ کالے جا رہا ہے اس کا پیلی ہم معلوم کریں گے یہ اس portion کی ہم ملوم کریں گے یہ جو طرح پورشن آرہ ہے ہمارا پاس اس کے خcollی کیسے آئے گی اس کی جو ورث ہے وہ ہم کیسے معلوم کریں کہ اس کے بعد ان کی اسی ڈیمیشنز کی مدد سے اور ان چیزوں کی مدد سے ہم نے یہ جو ماپس اس کی بارٹم کا جو لینٹھ آ رہی ہے وہ معلوم کریں گے اور اسی طرح اس کی ورث معلوم کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ رہے کہ اس کے بعد یہ اوپر جا رہا ہے اور اسی طریقے سے ہی آؤٹلیٹ فلو جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کی یہ سلوپس وغیرہ دی گئی ہیں اور اس کی یہ ورث given دی گئی ہے کہ یہ ہم آپس اتنے چوڑائی میں یہ پٹی ہے اور کے بعد یہ جو ہمارا جا رہا ہے ہمارا ایٹھ فٹ کے اندر جا رہا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے جو چیزیں معلوم کرنی ہی ہے وہ چیزیں ہم ساری ان ڈیٹے کے ساب سے معلوم کریں گے بلکہ سمپل ہوئے گا آپ اگر یہ اچھی طریقے سے میری ویڈیو کو دیکھ لی اور اس لینک کے اندر جو جو سے بھی وہ آپ کا سارا سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس یہ ٹاپ لیول آ رہا ہے ون فکٹی پوائنٹ زرو زیرو اور اس کے پر یہ اس کارنر کا الیویشن ہے یہ جو لینڈ جا رہی ہے مرپس یہ اس لینڈ کا الیویشن ہے اور ادھر سے جو اس کی ویرتھ ہے گی وہ ٹین میٹر کی ہے اور اسی طرح اس کے پاس جو سلوپ آ رہی ہے وہ ٹو پرسنٹ گریٹ کے اندر آ رہی ہے. سب سے پہلے ہم اس پوائنٹ کا الیویشن کو کالکلیٹ کریں گے جو ایج الیویشن ہے اس سب سے پہلے ہم اس کو ادھر کالکلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم ادھر سے اس کو سیخترہ کانٹینیو کرتے mix پوائنٹ کOut پر آئیں گے اور ادھر سے ان کو اپر جائیں گے والس کی کالکلیٹ کریں گے تو اس کی نکیٰ کی ضرورت کرنا ہے سیمپل سیاں کلکولیٹر کو اوپن کر لینا کوئی اینڈ کلکولیٹر ہوتا ہے میں وینڈو کا کلکولیٹر دوسر اوپن کر لی گئی تو آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آسکتا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں پاس جو ادھر گیون ہے وہ ہے ٹین میٹر ٹین میٹر یا ٹین فٹس آپ فٹ اور میٹر کا پورا کنسیپٹ سیم تو سیم ہوتا ہے اسی کلکولیشن اس میں سیم تو سیم ہوتی ہیں آپ اس چیز کو پر پریشان نہ ہوئے کہ فٹس کو پر الادہ کلکولیشن ہوئے گی اور میٹر اس کے اندرہ الادہ ہوئے گی یہ میٹرز یا فٹس جو بھی ہوئیں گے اس کی سیم سیم ساری کلکولیشن فارمولاز وغیرہ سارے ایک جیسے ہوئیں گے تو آپ نے کلکولیٹر کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ یہ دیکھنے کے ادھر ٹو پرسنٹ گریڈ جا رہا ہے تو آپ نے ادھر ٹو لکھنا ہے اور اس سے آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے ٹین کو یہ جو زیر سے جاری اس کی آپ نے اس کو ٹین کو کر دینا تو یہ ماپس آ جائے گا ٹوئنٹی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ در یہ پرسنٹیج میں گریڈ جا رہا تھا ہمارا جدھر بھی پرسنٹیج میں گریڈ ہو گریڈ ہوئے گا آپ نے اس کو ڈیوائڈڈ بائی ہنڈڈ کر دینا ہے ہنڈڈ کریں گے تو یہ ماپس سلوپ آ جائے گی پوائنٹ ٹوئنٹی کی تو ابھی ہمارے پس اس ایج کا جو ایلیویشن جا رہا ہے وہ آ رہا ہے ون فیفٹی تو آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے کہ یہ سلوپ جا رہی ہے مینس کے اندر. اس رخ کو ڈیریکشن آ گا یہ مینس ہے اگر آپ ک پاس یہ پلس میں ہوتی یہ پوائنٹ آپ ہوتا تو آپ نے پلس کرنا تھا مینس میں ہے تو آپ کو پاس یہ مینس میں جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا مینس کرنا ہے ون فیفٹی پوائنٹ زیرو زیرو. ون فیفٹی کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس وان فورٹی نائم پائنٹ ایٹ زیرو میں جسے کپی کر لیتا ہوں اور جسے ٹیکس کو پراکے اور ادھر اس لیول کو ادھر میں ریپلیس کر کے اور ادھر میں اس کو جسٹ کر دیتا ہوں اور اس کا تھوڑا سا ٹیکس میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جسے نظر آ لیتا ہوں اس کا یہ elevation آ جائے گا اس جگہ کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ elevation آ جائے گا ہمارے پاس اس جگہ کا اس grade کے ساپ سے اس elevation کیوٹر سے. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں. اگر میں تھوڑا چینج کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلوپ ہم اپس دے رہے ہیں. یہ سلوپ ہم اپس وان ان ٹو کی آ رہی ہے جس کی مدد سے ہم نے یہ ورث معلوم کرنی ہے. اس کے اندر کیا جس given دی جارہی ہے. اس کے اندر ہم اپس ایک سلوپ دی جارہی ہے. دوسری ہم اپس ورٹیکل ہائیڈ دی جارہی ہے. کہ ورٹیکل ہائیڈ جو اس جگہ کی ہے وہ فائی فٹ کی ہے. یا فائیف میٹر کی ہے. تو ان دونوں کی مدد سے ہم نے اس کو کیسے کلکلیٹ کرنا ہے. اس پوشن کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. اب یہ سلوپ جو جا رہی ہے. وان ڈاٹ ٹو کا مطلب ہوتا ہے. وان ورٹیکل ٹو ہریزنٹل. اگر اس میں مینشن نہیں کیا کہ آپ کو وان ان ٹو لکھا ہوا ہے تو اس میں آنڈر پرسنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ جو پہلی سلوپ ہوتی ہے وہ ورٹیکل ہوتی ہے اور سیکنڈ والی جو سلوپ ہوتی ہے وہ ہریزنٹل ہوتی ہے. اگر اس سلوپ چین ہوتی ہیں تو ادھر وہ ایچ ایز اکل ٹو اور وی ایز اکل ٹو سلوپ بھی ادھر مینشن کر سکتا ہے لیکن اگر اس نے آپ کو سلوپ اس ٹیپ کی دی ہے وان ڈاٹ ٹو کے اوپر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ وان ورٹیکل اور ٹو ہریزنٹل. تو یہ مپس اس اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک کی جو سلوپ ہے وہ مپس ہے وان ان ٹو کی اور جو اس کی ویٹیکل ہائٹ ہے جو ویٹیکل ہائٹ آتی ہے کوئی پانڈ ہے یا کوئی بھی یہ آہ پانی کی جگہ ہے تو وہ اس کے لیے جو ویٹیکل ہائٹ ہوئے گی وہ ہمارے پاس وائی فٹ کی ہے اور ادھر اس کی سلوپ آہ نی ٹو کی یہ مر پاس جو بن جائے گا یہ جو ایسی ریپ ریپ آپ دیکھ رہے ہیں یا جو بھی سٹوریز کے اسٹرم ہے اس کی ہم نے معلوم کرنی ہے اس کی مدد سے سلوپ اور اس ویٹیکل ہائیٹ کی مدد سے ہمارا پاس اس کی ورث کتنی آئے گی تو اس کے لیے آپ نے دوبارہ کلیٹر کو اوپن کار لینا ہے ابھی آپ دیکھیں گے جو آپ کو پاس آ رہا ہے ادھر وہاں پہ ٹو ون ورٹیکل ہے ٹو ہرزنٹل ہے ٹو آتا ہے ادھر ون پوائنٹ فائیو آتا ہے یا ٹھئی آتا ہے فور آتا ہے ٹو کی جگہ جو بھی سلوپ آتی ہے تو آپ نے وہ سلوپ ادھر لکھنی ہے ٹو اور اس کو مٹیپلائی کر دینا نا جسٹ ورٹیکل ہائٹ کو یہ آپ کو یا تو اس طرح لکھ کے دیا گیا ہوگا یا آپ کے پاس اس کا سیکشن ہو رہا ہے جس کے اندر کے ورٹیکل ہائٹ وہ بتا رہا ہوگا تو آپ نے ورٹیکل ہائٹ جو بھی آ رہی ہوگی اس کو مٹیپلائی کر دینا ہے ٹو کے ساتھ تو یہ ہم آپس آگے اس اکل ٹو ٹو ٹن تو اگر یہ ادھر ون ان ٹو کی سلوپ ہے تو یہ ہمارے جو ویرث ہوئے گی یہ ہمارے پاس ادھر ٹن کی آئے گی اسی طریقے سے اگر یہ ہمارے پاس ٹری کی سلوپ ہے تو ٹری ان ٹو فائیو کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ففٹین کی ورث آ جائے گی اسی طریقے سے ادھر ون پائنٹ فائیو کی سلوپ جا رہی ہے ادھر ٹو کی جگہ پہ یہ ٹو لکھا گیا ہے جس کے جگہ پہ ون پائنٹ فائیو کی سلوپ جا رہی ہے اور ہائٹ فائیو ہے تو آپ نے فائیو کر دینا تو سیون پائنٹ فائیو اس کی ورث آ جائے گی تو یہ آپ نے اسی طریقے سے جو بھی وہ آپ نے اس طرح کرنی ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ادھر وان این ٹو کی سلوپ ہے باقی جگہ کے اوپر کسی اوپنی نہیں لکھی ہوئی تو سب جگہ کے اوپر سیم ٹو سیم یہی سلوپ ہے تو یہ ہم آپ پر ٹو کی سلوپ ہے اور فائف کی ادھر ہم آپ پر ورٹیکل کلیر ہائٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو ملٹیپلائی بائی فائیو کر دینا ہے تو یہ ہم آپ پر ورث آ جائے گی یہ جو ہم پر میں آ جاتا ہوں ادھر اور اس کو ٹین پوائنٹ زورو زورو میں کر دیتا ہوں ٹو کی سلوپ ہے وان این ٹو کے حساب سے تو ابھی آپ کو پاس یہ جو ورث آگی یہ ٹین کی آگئی اسی طریقے سے ادھر بھی ہم آپ پاس ٹین کی ورث ہے یہ اور اسی طریقے سے یہ اس سیڈ کو تو بھی یہ ٹین ہے اگر اس نے الادہ دینی ہوتی تو ادھر وہ ٹرائن کے اندر وہ مینشن کر دیتا تو اگر آپ کو پاس اس قسم جو بھی چیزیں آ رہی ہیں تو اس کے اندر آپ نے یہ کر لینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر ٹین کی سلوپ آگی ہے اور یہ جو ٹاپ کا الیویشن تھا وہ تھا ماپس وان ففٹی ہوتا ابھی ہم نے یہ بیٹ کا لیول معلوم کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ در ماپس بیٹ کا الیویشن ادھر یہ منشن ہوگا ہے کہ آپ نے کرنا کیسے ہوگی یہاں ماپس ادھر بیرث ہم نے کرکریٹ کر لی یہ پہلے ہم یہ یلیویشن کلکیٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے یہ والی ایلیویشن کیا کیوں کی یلین wholes ہوگی یہ والا جو جا رہا ہوگا یہ بالکل اس کے ساتھ والا اس کے ساتھ سی ہم نے اس کی ورس کو کلکیٹ کرنے اятہ ہم نے کیسے کرنی اپس تھی سلوپ آن انو کے ساب سے ہم نے اس کی کلکیٹ کر لیا اب ہم اس کا کریں ہی اس Keith Really کیا کرنا فضل ہوجودہ کرنی ا~~~ ورٹیکل ہائٹ کرنی ہے فائ zo کی ہائٹ ہے تو آپ نے فائف منس کر دینا ہے تو یہ ہم آپ پاس آ جائے گا ون فورٹی فائیف تو یہ ہم آپ پاس جو ہائٹ آئی ہے ہم آپ پاس vertical ہائٹ اس کے ساب سے ہی elevation اس کا ادھر calculate ہوئے گا تو جو بالی لیور ہمارا ہے اگر اس chart کے اندر ہوئے گا وہ ہوئے گا ہمارا پاس ون فورٹی فائف پوائنٹ zero zero تو ادھر ون فورٹی فائف پوائنٹ zero zero یہ ہمارا آ جائے گا یہ والا بالیوریشن اس جگا گا یہ ہمارا پاس ادھر سے پورا جا رہا ہے یہ آپ نے اس چیز کو پر یہ کرنا یہ سب ورث ہمارا پاس سب کو پر آئی تھی لیکن elevation ہمارا پاس ہے جسٹ اس لینڈ کی اوپر یہ جو لینڈ جا رہی ہے اس لینڈ کا elevation ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوائنٹ zero zero five کے سلوپ ادھر دی جا رہی ہے تو آپ نے یہ سلوپ یہ جو elevation ہمارا پاس آئے گا ون فورٹی فائیف پوائنٹ zero zero وہ ہمارا پاس ادھر آئے گا تو یہ ماپا ورٹیکل ہائیٹی فائیف اگر آپ پاس ادھر ورٹیکل ہائیٹ سکس ہے سیون ہے ایٹ ہے تو جو بھی ہوئی گی تو وہ آپ ادھر سے منس کریں گے اور ادھر کر دیں گے اور سلوپ جو آپ کی ہوئی گی وہ ورث کے ساب سے ہوئی گی یہ ورث بھی ہمارا پاس جو آئے گی یہ horizontal آئی گی سلوپ کی لینڈ اعلیدہ ہوتی ہے سلوپ کی لینڈ اعلیدہ کلپیٹ کی جاتی ہے وہ میں آپ کو کوش کر کے اسی ویڈیو میں آگئے میں بتاتا ہوں اگر مجھے ٹیم مل گیا تو میں ضرور آپ کو اس کے بطور بتاؤں گا انہیں تو سلوپ کے اوپر میری کاف ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ادھر سے ہم نے یہ والا الیویشن بھی کلپیٹ کیا یہ والی ورث بھی کلپیٹ کر لی اور اس کے بعد یہ بیڈ لیویٹل بھی کلپیٹ کر لی اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر لے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ والا الیویشن کو کلپیٹ کرنا ہے اس لینڈ کے لی جو لینڈ جا رہی ہی ہے ہمارے پاس اس لینڈ کا الیویشن کو کلپیٹ کرنا ہے یہ آپ دیکھ رہے در ہے یہ والی لینڈ یہ لینڈ جا رہی ہے اس لینڈ کے لیے ہم آپ پاس لوپ جا رہی ہے میں پر ڈی tutteсть Twitter اور اس کیпер Samiéra میں اس سب سے پہلے اس کی لینڈ کو معلوم کریں گے اس کے بعد اس الیویشن میں پڑھ آ تند تو اس لئے آپ نے کیا کرنا ہے جو outer dimension دی گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے outer dimension یہ ماپس hundred کی ہے اس لین کی اس کے لین کی ہندٹ کی ہے آپ نے کو جسے open کرنا ہے اور جب آپ نے کر دینا ہے ہندٹ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو second line جا رہی تھی ہماری یہ والی جس کی جو دی جا رہی ہے وہ ماپس گئی ہے تین میٹر کی تو آپ نے جسے آ جانا minus کر دینا ہے یہ نینٹی آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ جو ہم نے سلوپ اپنا جو ریپریب یا جو بھی تھا ادر اس کی جو سلوپ بنائی تھی تو یہ والی لینڈ یہ نیچے والی لینڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی لینڈ جو آئے گی یہ اس لینڈ کی ویرث ہم اپس آئی تھی ادھر ٹین یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ٹین کلپیٹ کی تھی اپنے فارمولے کے ساب سے تو آپ نے منس کر دینا اس کے اندر سے ٹین یہ ہم اپس بن جائے گی ایٹی یہ ہم اپس ون سیڈڈ کی لینڈ آ جائے گی یہ ہماری لینڈ آ جائے گی اس جگہ سے لے کے اور یہ ادھر آؤٹر لینڈ تک یہ ادھر آؤٹر تک آئے گی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہم اپس دیری آ رہی ہے ہنڈڈ کی جو جا رہی ہے یہ اس پوائنٹ سے لے کے اور یہ اس پوائنٹ دکھے تو یہ ہنڈڈ کی لینڈ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس کے اندر سے یہ ایٹی ہے تو اس کے اندر سے آپ نے دوبارہ ten minus کرنا ہے minus ten یہ آپ کو یہ dimension دی گئی ہے یہ ten آپ نے ten minus کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کے اندر سے minus کر دینا ہے یہ والا ten یہ جو ہم نے calculate کی ہے یہ آپ نے ten minus کر دینا یہ سکسی ہو رہے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے کہ درمیان میں یہ five میٹر کا مپس ایک اور وہ اس کا بد کا elevation دے رہا ہے جہدر اس کی slopes کو reverse کر رہا ہے دونے سائیڈوں پہ this slope ادھر آ رہی ہے اور this slope ادھر آ رہی ہے اور درمیان میں وہ پانی کا outlet لے کے جا رہا ہے تو یہ آپ نے اس کے بعد اس میں سے minus کر دینا five تو یہ واپس ورث آ جائے گی fifty five اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک کی ورث تو یہ آپ نے کیسے کرنا یہ پوری ڈیٹر کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی dimensional جو architecture یہ اس قسم کو جو بھی design ہوتے ہیں اس کے اندر minimum چیزیں دی دی آتی ہے باقی چیزوں کو آپ نے خود calculate کرنا ہے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے تو یہ جو ماپس ادھر length آئی ہے یہ ماپس آئی ہے ففٹی فائیو کی تو یہ length کو ادھر میں لکھ دیتا ہوں ادھر یہ length آگئی ماپس ففٹی فائیو کی یہ اس سیڈ پہ بھی length ہوئی گی اور اس سیڈ پہ بھی ہوئی کیونکہ یہ اس کا جو line لگائی جا رہی ہے ادھر تک یہ state آگئی یہ ففٹی فائیو کی length آگئی ہے اور اب اس slope کی مطلب سے یہ length ماپس آگئی ہے اور یہ slope ہم آپ پر دی گئی ہے point stages فائیو کی اس کو ہم نے اس کے ساتھ ہم نے isso کو salope دور کی direction اس طرح جاری ہے تو اس نے médiie تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ slope ہماری ہماری پلس میں ہے آپ اس کے direction کو moisturنا آپ جس طرح جاری ہوگی وہ آپ کا flow ہوئے گا تو آپ نے ادھر نے یہ ہمارا فلو ادھر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اور یہ ہمارا آپ ہے یہ والا ہمارا آپ ہے اور یہ والا ہمارا ڈاؤن ہے اگر وہ ادھر منشن کر رہا ہے پائنٹ زورو زورو فائیو اور ایرو نہیں دے رہا تو پھر آپ نے منس میں آنا ہے اور اگر ایرو نہیں دینے کے ساتھ اگر وہ سلوپ کو دے گا پائنٹ زورو زورو فائیو کی تو پھر یہ سلوپ آپ کی پلاس ہوگی یہ آپ اس اس کنسپٹ کو آپ اچھے طریقے سے سمجھنا گئی ہے ہمارے پاس ابھی یہ آیا پائنٹ زورو زورو فائیو کے ساتھ سے ڈبل فائیو دوبارہ میں کرتا ہوں پائنٹ زورو زورو فائیو ملٹیپلائیڈ بائی پائنٹ فیفٹی فائیو ہمارا یہ والا ہے جو ابھی ہم نے لینج کلکویٹ کیا تو یہ آگے ہمارے پائنٹ دو سیون فائیو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے منس کرنا ہے اس میں سے وان فورٹی فائیو کے الیویشن کو یہ والا جو ایلیوشن کیا رہا ہے یہ اس لیند کو جو ایلیوشن کیا رہا ہے اس کو آپ نے منس کہا دینا اس میں سب سے یہ verändert یہ مارا پس آ جائے گا وان فورٹی فور پوائنٹ سیونٹ کاپی کرتا ہوں اور ادھر اس ایلیوشن کو پیٹی جہا رہا ہے یہ میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ مارا پس آ جائے گا وان فورٹی فور پوائنٹ سیونٹ کیا اس جگہ کا جبکہ ایلیوشن ہوئے تاکہ آپ دوبارہ بھی آپ نے سیم ٹو سیم وہی ون فورٹی فور پوائنٹ سیون ٹو فائی کا الیویشن آپ کا آ جائے گا اس لین کا یہ ادھر سے لے کے جو لین جا رہی ہے آپ کی اس کا سیم ٹو سیم دونوں سائٹس کی اوپر تھوڑا سا اوپر کر کے لکھا میں نے لیکن یہ ایرو کا نشان آپ کو ادھر سے سمجھ آ جائے گا کہ یہ اس لین کو پر اس کا الیویشن آیا گا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کا ادھر تک ہم نے الیویشن اس کا پرکویٹ کر لیا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سلوک دے رہا ہے ادھر سے دے رہا ہے ون پرسنٹ اور ادھر سے دے رہا ہے ون پرسنٹ درمیان کے اندر ایٹھ فٹ کم اپس گیپ ہے اور اس کی ورث جو ہم آپ پاس ادھر نہیں آ رہی تو ورث ہم آپ پاس یہ فائنڈ ورث کم آپ اپس آپشن آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورث ہم نے کیسے معلوم کر لی ہے ان پوائنٹس کی تو اس کے لیے بھی سیم ٹو سیم آپ نے اسی طرح جس میں نے پہلے کیا تھا اسی طرح آپ نے ادھر کر دینا ہے تو ادھر سے آنا ہے اس وبقرamour کی آنڈڈ کی آپ نے کلکلیٹر اوپن کر لینا ہے اسی طرح ہ Niڈڈ کر دینا ہے منس اس میں سے آپ نے کر دینا ہے پھر منس آپ اس میں سے قبر determination کر دینا ہے ایٹی آ جائے گا ایٹی میں سے آپ نے دوسی طرف آ جانا ہے اس کے سیم ٹو سیم ہی دی جا رہی ہے ادھر بھی سیم ٹو سیم ہے تو آپ نے اسی میں سے اس طرح منس کر دینا ہے تن یہ والا چو پوائنٹ جارہا ہے یہ والی یہ تین بھی آپ نے منس کر دینا اس کے بعد آپ نے نیکس جو ہم نے کلپوٹ کیا تھا سلو پوالا یہ بھی آپ نے رسے منس کر دینا اس میں سے ٹین تو یہ منس آپ نے ٹین کر دینا تو یہ ہمارے پس آ جائے گا ازر سکس ٹی کا یہ جو ورث آ آ جائی گی ہمارے پس یہ سکس ٹی کی آئی گیا صاحب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے واپنے میں ادر ٹیکس کو پر ادھر لکھ دیتا ہوں یہ جو ورث آئی گی ہمارے برث آ جائے گی یہ اس جگہ سے لے کے یہ اس جگہ تک ہے ابھی درمیان میں واپس ایٹھ فٹ کا یہ ہم آپ آؤٹلائٹ کیا رہا ہے اس کے اندر سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکشی آپ نے لکھا ہے اس میں سے آپ نے ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دینا یا آپ نے منس اس میں سے کر دینا ہے ایٹ کو اور اس سے ڈیوائیڈ بائی ٹو کر دینا ہے جب ٹو کریں گے تو یہ ہم آپ پر ڈسنس آ جائے گا ٹوئنٹی سکس کا یا آپ دے رہے ہیں کہ ٹوئنٹی سکس کا ٹو jointestیکس ہوئے گا وہ آپ کا ہوئے گا اس جگہ سے لے کے دستنس آ رہا ہے یہ ہمارا اس جگہ سے لے کے اور یہ اس جگہ تک کا ڈسنس ہمارا یہ جو آیا گا یہ ریڈ لائن کے اوپر یہ ہماری paس آ جائے patě سکس کا دیسہ ہوئی انسےscheinlich آنا ہے اور ڈیسی سکس 己وس میں کوئیڈ سکس ڈرارو اور یہ بھی ہماری پاس ادھر ٹوئنٹی پوائنٹ zero zero کا distance آگیا مرپس ابھی آپ نے اس کو پر اسی طریقے سے یہ elevation مرپس آیا تھا اس کارنر کا اور اس سے آیا تھا مرپس اس کارنر کا یعنی کہ جو ہو جا رہا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے جو سلوپ ہے وہ one percent کے ساتھ سے اس جگہ کا elevation معلوم کرنا ہے وہ ادھر آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے آپ نے ادھر one percent کے اوپر آ جانا ہے one لکھا گیا ہے ادھر one multiplied by twenty six divided by hundred آپ divide grade اور percentage کے اوپر slope کے اوپر آپ کو یہ بتلا گیا ہو ہوا گا کہ جیدھر percentage دی جاتی ہے اوپر دیوائیڈڈ بائی hundred کرنا ہے اور جیدھر ڈائریک سلوپ دی گئی ہوتی ہے اور percentage کے ڈائر نشان نہیں ہوتا اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے جسٹ لینس یا ورز کے ساتھ تو یہ ہم آپ پر ٹوئنٹی سکس آ جائے گا تو آپ نے ٹوئنٹی سکس کیا کرنا ہے اس میں منس کر دینا ہے جو elevation آیا تھا ہمارے پاس one forty four point seven two five one forty four point seven two five یہ آ جائے گا ہمارے پاس one one forty four point four six five one forty four point four six five یہ ہمارے پاس ادھر آ جائے گا اس جگہ کے اوپر اور اسی طرح same to same length ہمارے پاس same to same ہے اگر chain ہوئے گی تو اسی طرح بھی chain ہو جائے گا تو آپ نے یہ elevation کو ادھر اسی طریقے سے اس دوسری طرف بھی آپ نے اس کا elevation same to same ہی لکھ دینا ہے one forty four point four six five کا یہ elevation آپ کا ادھر calculate ہو جائے گا اس کے بیچ میں جو بھی outlet کے ساتھ سے جو بھی چیزیں جائے گی اس کے ساتھ سے آپ آگے بھی جو detail ہوئے گی ان کے elevation's وغیرہ کو آپ clear کر سکتے ہیں اسی طرح calculate کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو complete detail کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ کو پاس جو سے بھی ڈینگ دی گئی ہوتی ہے اس کے ساتھ سے آپ نے اس کے slope کو کیسے calculate کرنا ہے جو side slope دی گئی ہے اس کو آپ نے کیسے calculate کرنا زیادہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو سنوپ دی گئی ہے وہ کیسے calculate ہوتی ہے تو اس سنوپ کو آپ نے اسی طریقے سے calculate کرنا ہے اس کے اوپر اور اس کی پوری detail working کرنی ہے پہلے اس point کا level آپ نے نکال لینا ہے پھر آپ نے اس کی length نکال لی ہے پھر سنوپ کے ساتھ سے یہ band level اس کارنر کا بھی نکال لینا ہے جسے کارنر کا بھی نکال لینا ہے اور جو بھی calculation ہوگی ہوا ساری کے ساری آپ نے اسی طریقے سے اسی method یہ کرنی ہے اس قسم کا جو بھی pound ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس کوئی سونوی پول ہے کوئی drop is out آپ کے پاس area ہے جس کے اندر آپ نے اس قسم سلوپ بنانی ہے وہ آپ ساری کے ساری اس طرح کر سکتے یہ آپ کا waterfall کے بریائے کوئی اور بھی area ہے آپ کے پاس آپ کو cutting کرنا چاہتے ہیں کوئی feeling کرنا چاہتے ہیں اسی طرح اس slope کے ساتھ سے وہ ساری آپ اسی طریقے سے working کرتے ہوئے ان simple اس میں کوئی scientific formula use نہیں ہوتا simple method کے ذریعے آپ اس کو کر سکتے ہیں میں اموید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے اور میرے ویڈیو کو آپ نے لائک تو کا دیا ہوگا آپ اجازت چاہتا ہوں آپ ملتے ہیں اگلی کس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ